اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم یہ محلات یہ اونچے اونچے مکا ان کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو کل جو مہماں تھے گھر کے مالک بنے کب تلک ہم سہیں غاصبوں کے ستم اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم اور اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے کون گھیرے ہوئے ہیں فلسطین کو آج کھل کے یہ نعرہ لگا ہے جہاں قاتلو رہزنو یہ زمین چھوڑ دو ہم کو لڑنا ہے جب تک کہ دم میں ہے دم اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم خود کو بچانے کے لیے کابس اسرائیلیوں کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے فلسطینی تو اپنا علم لے کر نکلے ہوئے ہیں لیکن جس دنیا کو وہ پکار رہے ہیں وہ دنیا یا تو صرف تماشا دیکھ رہی ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہ لڑائی اب نہ کسی مذہب کی لڑائی ہے نہ کسی قوم کی لڑائی ہے یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہے سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے طاقتور اور کمزور کی لڑائی ہے کابز اور مقبوضہ کی لڑائی ہے فاتحے اور مفتو کی لڑائی ہے ایک طرف نفرت ہے اور دوسری طرف بے بسی ایک طرف گولیاں ہیں اور دوسری طرف چھلنی ہوتے سینے ایک طرف بارود ہے اور دوسری طرف دم کھڑتے انسان ایک طرف ٹینک اور توپے ہیں اور دوسری طرف ملبے کے دھیر بنتے گھر ایک طرف قابض فوج ہے اور دوسری طرف مقبوضہ علاقے ایک طرف جنگ ہی جنگ ہے اور دوسری طرف جنگ بندی کی قرار دادے ایک طرف تباکن مزائل ہیں اور دوسری طرف صفحہستی سے مٹتے انسان ایک طرف طاقت کا ویشیانت دکھاوا ہے اور دوسری طرف نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا منصوبہ اس جنگ کا نہ کوئی جوڑ ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی توڑ اس جنگ کا سب سے بڑا نشانہ بچے ہیں ان بچوں کے نام کے برٹ سرٹیفیکٹ بننے سے پہلے ہی ڈیتھ سرٹیفیکٹ بن رہے ہیں ان بچوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے ہیں اب یہ تک تو غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل کہا جاتا تھا لیکن اب یہ جیل دنیا کی سب سے بڑی مقتلگاہ بھی بن چکی ہے اس وقت تک پوری محضب دنیا کے تمام تر ان کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ صرف اقوام متحدہ میں ایک جنگ بندی کی قرارداد ہے جسے اسرائیل ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھار چکا ہے دنیا کے طاقتور ملک انصاف کی بجائے کھلے عام پارٹی بن کے اسرائیل کے حمایتی بن چکے ہیں جناب دنیا کی تو سمجھ آتی ہے لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے حکمران خاموش کیوں ہیں یہ عرب خاموش کیوں ہیں یہ عمت مسلمہ خاموش کیوں ہیں وہ کون سا قانون ہے جو امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے سے روک رہا ہے وہ کون سی اخلاقی طاقت ہے جو مغرب کو اسرائیل کو اسلہ اور بارود دینے کی اجازت تو دیتی ہے لیکن ہمیں فلسطین کو اسلہ دینے سے روک رہی ہے وہ کون سا جنون ہے جو امریکہ اور برطانیہ کے سربراہوں کو جنگ کے دوران اسرائیل لے جاتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو فلسطین جانے سے روک رہا ہے وہ کونسا جنگی قائدہ ہے جو اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کو جنگی بیڑا بھیجنے پر مجبور کرتا ہے لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے اگر ہماری ترجیحات صرف یہ زبانی کلامی مزمت اور افسوس تک ہی رہینا تو پھر یاد رکھیے گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں